بھارت کا پاگلپن حق سے بڑھ گیا لائن اف کنٹرول پر بھمت سیکٹر میں بھارتی دہشت گردی بھارتی فورسز کی بلا اشتیال فائرنگ سے ساتھ پاکستانی فاؤزی شہیر نماز جنازہ ادا کر دی گئی آرمی چیف جنرل براہیل شنیف کی نماز جنازہ میں شک کر آرمی چیف کی زیر صدارت جہلمی آلہ سطح کا اجلا شہید جوانوں کو زبردست قراج عقیدت پیش کیا لائن اف کنٹرول کی تازہ سرین صورتحال پر وریفنگ آرمی چیف کی جوانوں کو بھرکور جوابی کارروائی کی ہدایت کہتے ہیں مادر وطن کے لیے دفاع میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے بدن پر جان پربان کرنے والوں میں حوالدار زفر حسین حوالدار ابرار احمد لانس نائک محمد شاکت شامل نائک محمد حلیم سپاہی پرویز سپاہی محمد الیاس اور سپاہی محمد تنویر بھی بطن کے دفاع میں اربان شہدہ کا تعلق مری مزفر آباد کہوٹا لکی مروت اٹھ مقام تلگن ورسمانی سے ہے لائن اف کنٹرول پر پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی متعدد بھارتی فوجی حالات تین چیک پوسٹ انطباہ آئی اس پی آر کے متعدد بھارتی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا بھارتی ہائی گمشکر کی دفتر خارجہ طلبی احتجاجی مراصلہ حوالے کیا امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے وزیراعظم کہتے ہیں کنٹرول لائن پر کشیدگی بڑھانے کا مقصد مقبوضہ کشمی میں بگردی سرعتحال سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے وزیر دفاق و اجازت نے کہا کہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی خطرناک ہو سکی ہے دشمن بھی لاشیں اٹھا رہا ہے ترحدوں پر آگ اگلی جا رہی ہے شیخ رشید کہتے ہیں حکومت بھارت کو جواب دینے میں بسم اللہ کرے ہم ساتھ ہیں نواز شریف نے بین الاقوامی سطح پر کشمیر کی جدوجہد کے لیے کچھ نہیں کیا بلاول بھٹو نے کہا کہ موڈی سرکار خون کی پیاسی بن چکی کراچی میں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین تنخواہوں کے حصول کے لیے سراپا احتجاج مظاہرین نے ریڈ زون میں جانے کی کوشش کی تو پولس نے وارٹر کینن اور لاتھی چارج سے مظاہرین کو منتشر کر دیا کراچی کے علاقے سولڈر بازار تھارولین کے قریب دستی بوم حملہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا دستی بوم حملے کے بعد سیکیریڈی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ملزموں کی تلاش جاری 92 نیوز بنا مظلوموں کی آواز سیالکوٹ میں خواجہ سراؤں پر تشدد کرنے والا مرکزی ملزم ججہ بٹ پانچ ساتھیوں سمیت کے رفتار متاثرہ خواجہ سراؤں نے تھانے میں ہی ملزموں پر کھپڑوں کی بارش کر دی 92 نیوز بربریت کا معاملہ اتوار کو سامنے لیا تھا سپریم کورٹ میں پنامہ کیس وزیراعظم کے بچوں نے وکیل تبدیل کر دیا بیرسٹر اکرم شیخ کی خدمات حاصل کرنی شریف فامی نے قرضہ لیا اور بعد میں معاف کروایا تحریک انصاف نے شواہد سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا سپریم کورٹ کا پانچ رکمی بینچ کل سماک کرے گا پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جہانگیر بدر کی تدفین کرتی گئی مرہوم کی نماسے جنازہ میں سیاسی اور سماجی رہنماوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی پیپلز پارٹی کا تین روزہ سوگھ کا اعلان مختلف شہروں میں قرآن خانی چیرمن کیبل آپریٹرز اسوسییشن خالی دارائن کا دی ٹی ایج کو دو سال تک موفر کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے دی ٹی ایج کو لانچ کیا جا رہا ہے کیبل آپریٹرز کا موشی قتل کیا جا رہا ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سپر مون کا نظارہ عام دنوں کی نسبت بڑا اور زیادہ روشن چاند دیکھا جا سکتا ہے اگلے سپر مون کے لیے دو ہزار چونتیس تک انتظار کرنا ہوگا اور نیوزیلینڈ میں ہولناک زلزلے کے بعد پرائیسٹرز ٹیسٹ پر چھائے قدشا کے بادل چھڑ گئے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلا ہے ٹیسٹ سترہ نومبر کو شیڈیول کے مطابق ہوگا نیوزیلینڈ پوکٹ بورٹ کا اعلان موسیقی